اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسمان اور آپ دیکھ رہے ہیں آسان کمپیوٹر ایجوکیشن دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ ایکسل کی ورکشیٹ کے اندر ڈیٹا کے اوپر فیلٹر اپلائے کر سکتے ہیں اور ڈیٹا کو سوٹ کیسے کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم یہی سکھیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں تک ٹائم لی پہنچتا رہے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں لیپ ٹاپ کے سکرین پہ آ چکا ہوں میرے پاس یہ کچھ ڈیٹا ہے جس کو میں نے نمبرز میں بھی لیا ہوا ہے ٹیکسٹ میں بھی لیا ہوا ہے اور نمبرز میں بھی ہے تو ہم لوگ اس کے اوپر فلٹر اپلائے کرنے کا طریقہ آج سکھیں گے کہ کس طرح سے ہم لوگ ایک لارج ورکشیٹ کے اوپر فلٹر اپلائے کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے جس کولم کے اوپر یا ورکشیٹ کے اوپر ڈیٹا فلٹر کو اپلائے کرنا ہے ہم اس رینج کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور اس کی ایک شورٹ کٹ کی ہوتی ہے کنٹرول شفٹ اور L آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جس رینج کو سیلیکٹ کیا تھا اسی رینج کے اوپر یہ فلٹر اپلائے ہو چکے ہیں اور شورٹ کٹ کی میں نے آپ کے سامنے اپلائے کی کنٹرول شفٹ پلس L اگر آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھی آپ کنٹرول شفٹ اور L کو دوبارہ پریس کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فلٹر ختم ہو چکے ہیں اس کا دوسرا میتھرڈ یہ ہے دوستو کہ آپ رینج کو سیلیکٹ کر کے ڈیٹا ٹائپ کے اندر جائیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس فلٹر ہے جیسے ہی میں اس کے اوپر پوائنٹر کو لے کے آیا یہاں پہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں شورٹ کٹ کی یہاں پہ لکھی ہوئی ہے کنٹرول پلس شفٹ پلس L اگر میں یہی کی بارڈ سے پریس کروں تو ڈیریکٹ فلٹر اپلائے ہو جائیں گے لیکن میں اس کے اوپر آکے کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس یہاں پہ فلٹر اپلائے ہو چکے ہیں دوستو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم فلٹر کیوں اپلائے کرتے ہیں یہ تو ایک چھوٹا سا ڈیٹا ہے جو میں نے یہاں پہ رینڈم لی لکھا ہوا ہے لیکن ایکچولی جب ریال سینیریو کے اندر ہمارے پاس لارج ورکشیٹس ہوتی ہیں جس میں بہت زیادہ بلک اماؤنٹ آف ڈیٹا ہوتا ہے تو تب ہمیں ڈیٹا کو سرچ کرنا تھوڑا سا پرابلوم ہوتا ہے تو اس لیے ہم لوگ ڈیٹا کو فلٹر کر لیتے ہیں کیسے کرتے ہیں ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ اگر تو میں یہاں پہ منس والے اس میں فلٹر میں آکے آپ کو دکھاتا ہوں آپ اس کے پر کلک کریں گے تو اسے پہلے یہ آپ کو اپشن دے رہا ہے کہ آپ اس کو سورٹ کر سکتے ہیں اے ٹو زی ہم اس کو اسینڈنگ آرڈر میں بھی سورٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہاں پہ اگر دیکھیں تو یہ سیلیکٹ آل ہوا ہوئے کہ میرے پاس یہ سارے شو ہو رہے ہیں اگر میں یہاں سے سیلیکٹ آل کو ختم کر کے اپنی مرضی سے دسمبر کو چوز کر لوں جنوری کو کر لوں اور مارچ کو کر لوں تو جو ڈیٹا مجھے چاہیے میں جسٹ اس کو سیلیکٹ کر کے اوکے کا بٹن پریس کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب میرے پاس وہی ڈیٹا شو ہو رہا ہے جو میں فیلٹر کرنا چاہتا تھا یا جو میں نے فیلٹر کیا اسی طرح اگر میں یہاں سے اس کو دوبارہ سے اپلائے کر لیتا ہوں اور اب ہم ڈیز میں دیکھتے ہیں یہاں پہ اگر جا کے میں ڈیٹا کو فیلٹر کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو میرے پاس یہاں پہ کچھ منٹس ایسے ہیں جو کہ 30 ڈیز کے ہیں کچھ منٹس ایسے ہیں جو کہ 31 ڈیٹ کے ہیں ڈیز کے ہیں اور کچھ میں کیونکہ آپ جانتے ہیں فیبری میں 28 ڈیز بھی ہوتے ہیں 29 بھی ہوتے ہیں تو میں اگر یہاں سے یہ دیکھنا چاہتا ہوں میں ان کو ختم کر لیتا ہوں یہاں سے پہلے ڈیز سیلیکٹ کر کے سب کو اس کے بعد اگر میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس 30 ڈیز والے کون کون سے منٹس ہیں میں اس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں can't just اور OK کا button پریس کر دیتا ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 12 months میں سے میرے پاس میں نے کیونکہ صرف 30 کو سیلیکٹ کیا تو اب یہ میرے پاس وہی ڈیٹا شو ہو رہا ہے جو میں نے فیلٹر اپلائے کیا اسی طرح اگر میں 30 کو دیسلیکٹ کر دوں اور 31 کو سیلیکٹ کر کے اب میں OK کرتا ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس وہی ڈیٹا شو ہو رہا ہے جو کہ 31 جو میں نے فیلٹر اپلائے کیا اور اگر یہاں سے میں اس کو دوبارہ سے select all کر کے okay کرتا ہوں تو سارا data آ گیا اور اگر میں یہاں پہ select کرتا ہوں اس filter کو ہم دیکھتے ہیں تو یہاں سے بھی اگر میں یہ دیکھنا چاہوں کہ میرے پاس winter میں کون کون سے options ہیں تو میں اس کو select کر کے جیسے یہ okay کا button press کروں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تین months ایسے ہوتے ہیں جو winter season میں آتے ہیں میرے پاس اور اگر میں یہاں سے summer دیکھنا چاہوں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں پھر بھی یہ میرے پاس یہ مانس چینج ہو چکے ہیں اسی طرح آٹم آٹم اور سمر کو اگر سیلیکٹ کر لیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ ڈیٹا آ گیا اور اگر اب میں آپ کو سورٹ کر کے بھی دکھا دیتا ہوں کہ اگر میں اس جگہ بھی فیلٹر اپلائے کر لیتا ہوں اس کو سیلیکٹ کر کے بلکہ سب کے اوپر ہی کر لیتے ہیں تو اب یہاں سے دیکھیں میں اگر ڈیٹا کو smallest to largest کی طرف جاتا ہوں تو یہی ڈیٹا میرے پاس رہے گا لیکن اگر میں کہتا ہوں کہ largest سے smallest کی طرف جانے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس اب جو ڈیٹا شو ہو رہا ہے کیونکہ میرے پاس یہ سیریز جیسے ہی سورٹ آؤٹ ہوئی تو اس کے اکورڈنگ لے سارا ڈیٹا ہی میرے پاس سورٹ آؤٹ ہو گیا دوستو یہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہم لوگ اپنے large amount of ڈیٹا کے اوپر filter apply کر کے اپنے work کو easy کر لیتے ہیں تاکہ time ہمارا کم لگے تو time saving کے لیے filter apply کر لیتے ہیں ڈیٹا کو easily search out کرنے کے لیے تو یہاں تک امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی کہ کس طرح سے ہم لوگ sorting کرتے ہیں اور ڈیٹا کے اوپر filter apply کرتے ہیں اگر ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگے تو ویڈیو کو like کریں share کریں اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور bell کے icon کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا notification آپ لوگوں تک time لی پہنچتا رہے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک next ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ